موسیقی 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 چاہیے اور ان کی خواہش آج بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یا یہ ان لوگوں کو ہم نے ایک دستاویز بنانا ہے کل آنے والے وقت کا کسی کو نہیں پتہ ہے تو اس لیے آپ کے والے صاحب کا آپ کا میں اس تواصل سے اس حوالے سے اس تناظر میں بات کرنا ہوں میں بھی خواہش کرتا تھا کہ وہ میرے بھی دوست ہیں میرے ساتھ ان کے دو تین تعلق بنتے ہیں آپ کے تواصل سے اور پرشتہ داری کے حوالے سے پھر فن کے حوالے سے تو پہلے یہ آپ مجھے بتائیں آپ لیو آرٹ جو آپ کے والے صاحب نے بنائی ہوئی تھی جس نے بہت کام کیا اس کا کیا حال ہے لیو آرٹ ابھی چل رہی ہے لیکن وہ اس طرح نہیں جس طرح والے صاحب نے ڈیڈی نے انہیں چلایا تھا کیونکہ ہم جوبین ہیں جوب کرتے ہیں تو ساتھ پھر تھوڑی سی ویلفر کا کام بھی کرتے ہیں جیس لائکہ جیسے کوئی اڈکٹ ہے کوئی نشہ کرتا ہے تو اس کے گھر والے اگر ہمارے پاس آتے ہیں کہ اس کا علاج کروائیں تو ہم اس کے لیے بلکل فری آف کاسٹ اس کا علاج کرواتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا اس کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا ہے مطلب ہے آپ اپنے والد کی سوچ کو آگے لے کر آج بھی چل رہے ہیں جی خداول کے فضل سے لیکن اس طرح نہیں جس طرح وہ بہت جنون کی حد تک انہوں نے کام کیا ہے جنون کی حد تک فن سے پیان کر رہا ہے خاص طور پر آرٹ کے حوالے سے سٹیج آرٹ کے حوالے سے بڑی بڑی کے حوالے سے جی جی بالکل تو آپ بھی وہ چینل بنایا تھا جی چینل بنایا تھا جی چینل نہیں چل رہا سلو چل رہا ہے وہ بھی تھوڑا سلو چاہ رہا ہے اس لیے کہ اس کے لئے بہت زیادہ ٹائم چاہیے اور وہ چینل بھی ہی صرف رہا سیال صاحب کی ہی ڈریم تھی کہ ایک ایسا چینل بنایا جائے جس میں سارے مسیحوں کو کٹھا کیا جائے اور جو اپنی آواز ہے وہ دنیا تک پنچائی جائے وہ چینل کا نام تھا لیکوو ٹی وی لیکوی اس ایبریویشن آف لیو آرٹ اینڈ کلچرل ویلفر آرگنائزیشن تو اسی کو لے کے ہم نے اسی کا پروچیکٹ چینل بنایا تھا جے جے تو آپ ادا کری کی طرف کیسے آگئے ساری فیملی کے یا آپ یہ جو آپ کی جو فیملی منجر تاصلتہ جو جنس تھی وہ کی یا آپ نہیں آنا چاہتے تھے یا پاپا کے کہنے کی وجہ سے آئیں یا ماما کے کہنے کی وجہ سے آئیں بھی آرٹ کی طرف آئیں یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال راہی صاحب آپ نے کیا ہے اور آپ جب یہ سٹوری سنیں گے تو آپ کو واقعی پتا چلے گا مختصر بتائیں گے کہ میں تین سال کا تھا جب والد صاحب پروڈیکشن میریجر تھے راجہ سکتر صاحب کے ساتھ تب ایک مووی بنی تھی رکشا ڈرائیور اس میں مجھے ایک بچے کا کردار کرنا تھا اور میں اس وقت تین سال کا تھا تو وہ محترمہ مرہوم نجمہ محبوب صاحبہ کے ساتھ وہ میرا تھا ملی شاہ صاحب کی بیوی جی ایس ہاں جی وہ فلموں کی ٹی بی کی بہت بڑی آرٹی ہے جی جی بالکل ہاں جی تو جب ان کے ساتھ یہ میرا سین شاہ رہا تھا تو بلکہ یہ اسی بات گئی کہ اس سین کے دوران ہی ٹرین حادثے میں ان کی دیتھ ہو گئی تو یہ اس طرح پھر والا صاحب کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے کیونکہ ہر وقت وہ مجھے ساتھ رکھتے تھے پڑھائی کے بعد تو پھر ساتھ ساتھ ان کے جو ہے وہ ساتھ مجھے شوق بھی رہا اور کام بھی کرتے رہے ہم سٹیج پہ ٹی وی پہ ٹی وی پہ بہت زیادہ کام کی ہے اس طرح اس میں آیا ہے ہاں مقصر میں ابھی ناچیز کبھی کبھار آ جاتا ہے ٹھائٹی میں کے تو مجھے آپ بھی آ دیکھر زین اللہ عبدین اس جانلہ عبدین وی دن ساتھ چلتے ہیں رہاM مجھے بڑی اچھی تراح یاد ہے کہ میری بھی آپ سے ملاکات ہوتی تھی آپ بہت بڑے ڈائٹر ہیں پنجابی کے نہیں 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 referred اور اردو کبھی تو پتہ چلتا تھا جی کہ راہی صاحب کا ڈرامایت اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ پوری فہمی میں یہ بات کی آپ نے جہاد کی یہ بھی کیسے چکل ہوگا کیا آپ کا تحریک ہوئی کہ صرف راز بھائی کو یا آپ کو یا آپ کی والدہ کو جو منشیات کے لوگاں ان کو ہم نے کارڈنر کرنا ان کے لیے بچانا ان کے لیے زندگی وقت کرنی جو میرے نالج میں ہیں جو کیونکہ میرے ڈیڈی کے بڑے اچھے دوست تھے وہ منشیات جیسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے تو اس بیماری میں ہی ان کی دیتھ ہوگی تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس جہاد کو لے کے چلے ہیں کہ ہیروین نشا مٹاؤ نئی نسل بچاؤ تو پھر اس طرح وہ اس میں آگے آپ کا ماتو آپ کے والد صاحب کی سوچ کی اشر ضرورت ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ہم چلے ہیں وہ خدا پھر اس کا حضرت ہے یہ بہت بہت جہاد ہے ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی میں نے ابتدائی تعلیم سن فرانسسکن سکول کوٹ لگپت لہور سے حاصل کی جائے پدائش بھی لاہور سے ہی ہے جائے پدائش بھی لاہور سے ہی ہے لاہور یہی سے ہی ہے ہماری کوٹ لگپت سے ہی جو آج کل آپ نے جو سوچا ہے اپنی ذرائع ماش کے بارے میں اس میں فن بھی آ جاتا ہے ذرائع ماش جگہ آ جائے وہ فن بہت کچھ ہے تو آج کل کیا کر رہے ہیں میرا بزنس ہے ٹرانسپورٹ کا جس میں پک اینڈوپ جو ہم پک اینڈوپ سرویس دے رہے ہیں گاڑیاں میری چار اور اس کے علاوہ میں شوکت خانہ میں مارکٹنگ آفیسر ہوں اور اس طرح شوکت خانہ میں مارکٹنگ کرنے کا اور کام کرنے سے مجھے تسلی ملتی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کسی نیک مقصد کے لیے کر رہا ہوں بہت سے فرقار جو اپنے فن کا لوحہ منواتے ہیں اور سفرے آخر باندھ کے چلے جاتے یہ ایک ریالیٹی ہے خب دے جانا ہے اب بھی بہت سے لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ رہتے ہیں کیاچہ سر فراز سے آلے ہیں پہلے جو تاریخ میں وہ پرتغیزوں نے کیا تھا وہ اڈیاں کیا پھر ہندوستان نے بابے میں تھیٹر بنایا پھر پارسیوں نے بنایا یہ کوئی ڈرامے کی تاریخ کتنی تاریخ ہے سن سے کھرتے چلتے چلتے اور تھیٹر کہاں سے کہاں چلتا رہا آپ بھی اس ملتکاری کہہ کی آپ بہت اچھے فنکار ہیں اب آپ کس فنکار سے زیادہ متاثر ہیں متاثر تو میں اپنے والد صاحب سے تھا کیونکہ ان کی جو فنکاری تھی اس میں ریالیٹی تھی اور بہت ہی وہ ایک جنون کی حد تک وہ ایک بڑا بہت بڑا پیشن تھا ان کے پاس ایک بہت بڑا مقصد تھا ان کے پاس جس کو وہ لے کے چار رہے تھے تو اس لیے میں تو بہت زیادہ ان سے امپریس تھوں بجاہ کریں گناہاں تک بھی ایک فن ہے اور فن جہاں ہے بہت بڑا جیسے جہاد ہو گیا اس کا منشاہت کی بات کریں یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے پھر رومانٹکس دیکھ لیں اس میں آپ کسی کو لائسنز دینا اور پھر نقال اتارنا کسی کا یہ کوئی چھوٹا فن نہیں ہے جو آپ میں ہے آپ کا تھیٹر آج کل کے تھیٹر اور ماجی کے تھیٹر میں کیا فرق ہے اس وقت اور آج کے وقت میں جو سب سے بڑا فرق ہے غراہی صاحب یہ ہے کہ با مقصد نہیں ہے آج کل جو ہے وہ با مقصد نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی سٹوری نہیں ہوتی اب دیکھتے ہوں گے بہت بڑے فنکار ہیں جو سٹیج کرتے ہیں لیکن وہ ہسی مزاق کر کے چلے جاتے ہیں وہ جو بلیک کومیڈی کے وہ بھی نہیں ہے اس سے نیچے ہے بلیک کومیڈی ایک فن ہے لیکن اس سے نیچے چلے جاتے ہیں یاد عزاس یاد جھوکت بڑی نیچ بڑی پور با سے کرتے ہیں جو کا اپنی سوائٹی میں اپنی فیملی کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جو سیال صاحب کا دور تھا اس میں بھی فن ہوتا تھا تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی تھی مطلب جیسے اگر آپ جازے تھے تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں جیسے جب ہم سٹریٹ تھیٹر شروع کرتے تھے سٹریٹ تھیٹر بالکل روڈ پہ کرتے ہیں اس کے لئے کوئی سٹیج کی ضرورت نہیں ہوتی تو ایک دم شروع کر دینا اور برکتے اور برکتے کہ تھے گئی اس بڑی کوئی بڑا تنگ آگیا اور خرچے لی میں انہوں پیسے دے کے جانا تے ساری بڑیاں کٹھے ہاں کر کے تے ایلی ڈی دے یو ٹیو بیکھنا شروع کر دیں دیئے اور ربا میں انہوں ایدے کوئی بچا لیا نہیں چاہی دی میں انہوں ایفو جی بڑی ایک میں دے پراہ کوئی بڑا تنگ آیا اور جڑا ہر وقت پوڈر ہی پیندہ آ رہیتا ہے مطلب آپ نے اس میں آپ نے پہلے ہی اپنا جو لیسن ہے وہ ایک پہلی ہی انٹری میں دے دیا تو مطلب فن اور لیسن جب آپ سٹارٹ اس سے کرتے ہیں تو ڈیفینیٹ لوگ جو ان سے ہے وہ اس سے با مقصد یہ تو ہوگی سٹیج کی بات اب ٹی وی کے بات یہ تو ٹی وی میں آپ نے کس کے ساتھ کام کیا ٹی وی میں میں نے سارے فنکاروں کے ساتھ کام کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سیال صاحب کی وساست سے سارا کچھ تو نبیل کے ساتھ بڑا کام کیا ہے میں نے سیمی زیدی کے ساتھ بڑا کام کیا ہے اس کے بعد محرول نصہ کے ساتھ بڑا کام کیا ہے تو مطلب اس طرح سارے فنکارز ہیں جمیل فخری صاحب کے ساتھ بڑا کام کیا ہے اور ایک چھوٹا سا رول میں نے کبھی صاحب کے ساتھ بھی کیا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح سارے سارے فنکاروں کے ساتھ کام کیا ہے تو اب آپ نے کچھ پہلے بھی پرفارم کر کے بتایا تو اب کچھ اپنے والے صاحب کے حوالے سے جیسے وہ پرفارم کرتے ہیں مقتصصہ میں ہو جائے تو جی ضرور یہ ایک بڑے اور چھوٹے بھائی کی کہانی ہے جس میں بڑا بھائی جو ان سے منت مجزوری کر کے تو چھوٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے لیکن وہ اس کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہوتے تو ایک منشیات فروش اسے اپنے قبضے میں کر کے تو ساتھ اس سے نشہ بکواتا بھی ہے اور اسے نشے کی عادت میں بھی ڈال دیتا ہے تو جب اس کا انڈ ہوتا ہے تو پھر وہ بڑا بھائی کیا کہتا ہے بچا لو بچا لو میرے ویر لو کوئی نہیں بچا سکتا کوئی علاج نہیں دے بولے سلیم بول میں تیتے اور بھائی کی دہت ہو جاتی ہے بہت ساکتی ہے بچا لو کوئی نہیں بچا سکتا کوئی علاج نہیں دے کوئی علاج نہیں دے اور بھائی کی دیتھ ہو جاتی ہے بہت ساکتی ہے اب آپ یہ چھوڑا سا میں بتا دوئے کمیونٹی میں آپ کے فیمل ہو آرٹسٹ ہیں فیمل ہو یا میل آرٹسٹ ہو کس سے متاثر ہے آپ کے فیملی کی بھی بات ہوگی کمیونٹی میں جونس ہے میں ایک شاعر ہیں میں ان سے بڑا متاثر ہوں میں آرٹسٹ کی بات اور مووی کی بات کر رہا ہوں کمیونٹی میں جونس ہے کمیونٹی میں میں راہی صاحب آپ اگر آپ سمجھیں گے کہ شاید یہ بندہ جونس اہمی کر رہے لیکن میں یقیناً میں آپ سے متاثر ہوں انہوں نے میری بات چھوڑی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کمیونٹی میں انیتا کیمفر ہماری ایک بہت اچھا نام تھا میں ان سے بڑا امپریس ہوں انہوں نے بڑے سوفٹ انہوں نے کیے ہیں پروگرامز کیے ہیں ڈرامے کیے ہیں انہوں نے بڑے سوفٹ تو مطبع امپریسٹ بس انیتا کے علاوہ اور کوئی نام ہے نہیں انیتا کے علاوہ اور کیونکہ انیتا میڈم کے علاوہ اس لئے ہو کوئی اور نام لی کیونکہ جب میں اپنے والا صاحب کو سامنے دیکھتا ہوں تو پھر سارے پھکے پڑ جاتے ہیں اب جہاں مختصر سی بات ہے ہماری کرسچن کمیونٹی میں شائر عزیب اور گلوکار یہ تینوں سوالوں کہیں کہ آپ نے جواب دینا میں کون مختصر شائر تو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں عادل امین صاحب جی وہ مجھے بڑے اچھے پسند ہیں اور گلوکار بہت سے ہمارے اچھے گلوکار ہیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ سارے ہی کیونکہ ایک ہماری جو مسیحی کمیونٹی میں یہ بہت بڑی نام تو لینا چاہے ہیں عادل امین کا نام نہیں ہے دوسرے دیا لیکن عادل امین مجھے پسندہ ملا بھی دوسرا مجھے حنان صاحب اچھے لگتے ہیں حنان بیلی صاحب مجھے اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کی بھی حنان اور حماد بھائی ان کا بھی بڑا ایک بڑے اچھے ان کی کمپوزیشنز ہوتی ہیں رائٹر بڑے اچھی یہ بھی اچھا پھر شاعر کون سے رائٹر کون سے اچھا پسند آئے آپ کو میں نے آپ کو بتایا عادل امین عادل امین مجھے شاعری میں آگا ہے نصر امین کی بات کرو اس کے مرے پاس آنسر نہیں ہے اب آپ ابھی یہ بتائیں کہ آپ مزید فن کے بارے میں آپ نے بتا دیا آپ کی پروگرامز ہیں آپ کے پاس جیسے کہ ڈیڈی کے پاس تھے جی بہت سارے پروگرامز ہیں بہت سارے پروگرامز ہیں جو ہمارے پاس ریکارڈ پڑا ہوگا ہے اور کبھی کبھی ہم دیکھتے بھی ہیں نیٹ پہ انٹرنیٹ پہ بہت سارے پروگرامز ہیں جو کہ ڈیڈی کے ہیں جیسے کہ علاؤ ہے پت جھاڑ ہے پھر جستجو ہے ڈراما اس طرح کے کافی ہیں پروگرامز جو کہ ابھی ہیں نیٹ پہ شہداد سے حال کروں گا دونوں کو یاد کہتے ہیں میں شہداد کا اور شہداد سے حال کا حضرت بہت شکر ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے آپ نے ہم پک دیا میں آپ کا صحیح دل سوش ہوں ناظرین میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اب آپ مجھے اجازت دیجئے میرے ساتھ تھے کیمرمن تارک پیارے اور منظور راہی کو اجازت دیجئے پاکستان جند آباد موسیقی موسیقی